پنجاب ترقی کے نئے نئے کرتیمان ثابت کر رہا ہے عودیوگی وکاس کا مدہ ہو یا پنجاب کے سواسک شیطر میں ہوئے کایا پلٹ کا روزگار کا مدہ ہو یا پنجاب کے لائن آرڈر میں ہوئے ویاپک صدھار کا مکہ منتری بھگون تمان کے اگوائی والی سرکار لوگوں کا ہر فیصلے سے دل جیت رہی ہے پنجاب میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہے جب پنجاب سرکار عام جنتہ کے سرکار سے جڑے فیصلے نہیں لیتی اس ہفتے پنجاب میں کون سی خبر سرکھیا بنی اور ان فیصلوں کا جنتہ پر کیا اثر ہوا دیکھیں آج کے ہمارے اس خاص اپیسوڈ میں پنجاب میں سولہوی ویدھان سبا کا چھٹا سطر ایک مارچ سے پندرہ مارچ تک بلانے کی منظوری دے دی گئی ہے پنجاب کے ویت منتری ہرپال سنگھ شیما نے بجٹ سطر کے بارے میں جانکاری دی سب تو بڑا تیہم فیصلہ کیونکہ پنجاب بیدھان سبا دا ساڑا شیشن اونا سی گا اونا گا تے وہ بیدھان سبا دے شیشن دے اندر پنجاب دا بیتی اگلے بیتی برے دا اسی بجٹ پیش کرنا گا وہ جڑا بجٹ شیشن آ اوہ ایک مارچ تو پنجاب بیدھان سبا دا شیشن جڑا بجٹ پیش کرن دے لی ایک مارچ تو شروع ہوگا اور وہ پندرہ مارچ تک پندرہ دن دا شیشن ہوگا ایک مارچ تو لے کے پندرہ مارچ تک پنجاب بیدھان سبا دا شیشن ہو جی دے بچ پنجاب دا اگلے سال دا بجٹ جڑا گا وہ پیش کیتا جانا گا اے دے وچ ایک طریق نو مانجوگ گورنر صاحب اپنا پاشن دے انگے اور اس طرح پانچ طریق نو پنجاب دا اندر پنجاب دا اگلے بیتی برے دا بجٹ جڑا وہ پیش کیتا جاؤ گا اور جڑا مانجوگ گورنر صاحب ایک طریق نو پاشن دے انگے اوہ اس پاسشن تے بہنس جڑی یا وہ چار طریق نو ہوگی اور جدو بجٹ جڑا پانچ طریق نو پیش ہوگا اور چھے طریق نو تے ڈبیٹ ہوگی سو اس طرح بینا پندرہ طریق تک پور بہت سارے کام کاج جڑے بیدھانک کام کارنے گے اوہ پینڈک پینے اوہ سارے کام کاج جڑے اگلے دنا چھوڑ گے اور اس طرح بینا جکور ہور بھی کوئی کام کار ہوگا پنجاب سرکار پانچ مارچ کو ویتیے ورش دوہزار چوبیس دوہزار پچیس کے لیے بجٹ پیش کرے گی بجٹ سطر کے کاریکرم کے انسار سیشن ایک مارچ کو راج پال کے ابھیباشن کے ساتھ شروع ہوگا آج ایک اہم میٹنگ پنجاب کیابنٹ دی اہم میٹنگ ساڑے مانجوں کو مکمانتری سردار پک ونسرک مانجی دیگوائی چھوئی ایس میٹنگ دے ویچ بہت سارے پنجاب پکھی فیصلے بنجاب نو رنگلا پنجاب بڑھون دے لی پنجاب دی پروگرس دے لی پنجاب دی لوکان دی پلائی دے لی بہت سارے اہم فیصلے سردار پک ونسرک مانجی دیگوائی چھوئی جنہ دے ویچ اہم فیصلے ہیں ایک فیصلہ جڑے پیچھے میٹی تیئی گیرہ تیئی نو میٹی تیئی گیرہ تیئی نو سلطان پور لوڈی دے ویچ ایک انسیڈنگ دوران ایک ساڑھا پنجاب پنجاب ہوم گارڈ دا بلنٹیر جس پال سنگھ دی موت ہو گئی سی جس پال سنگھ ماریا گیا سی لا ان آرڈر دی پزیشن دے کارن او اس دے پروار نو ایک کروڑ رپی دی مالی مدد دیندہ فیصلہ دی کیبنٹ چکیتا گیا سہتہ کرندہ فیصلہ کیتا گیا کیونکہ پہلا جنہیں بھی پنجاب دے اندر جے کر کوئی ویکتی پنجاب دے لئی پنجاب فورسز دے لئی یا ملٹری دے اندر پنجاب دا جوان شید اندہ تا سی انہوں ایک کروڑ رپیہ دی راشی جڑی آ سہتہ راشی دنے ہیں سو اسے تحت آج کیونکہ اے بھی پنجاب دی سرکھیا کردہ ہویا پنجاب دی لان آرڈر دے بچ جی دی موت ہوئی ہے سو او دے لئی بھی اسی جڑی ایکس کریسیا گرانٹ آ وہ بھی ایک کروڑ رپیہ دے اندہ آسی ہیں فیصلہ آج دی کیبنٹ دے بچ ہویا گا ایسے ترہ سیکنڈ جڑا اہم فیصلہ آج دی کیبنٹ چ ہویا گا وہ آکے ساڑھا پنجاب دے اندر انڈرہ سینو پر فولت کرندے لئی پنجاب دے اندر ادیوگ کس طرح انہوں لیاندہ جاوے کس طرح ادیوگک محول جڑا بڑھایا جاوے او دے لئی جڑی ایم ایمی یا چھوٹے یوگ نے میں سمجھنا گا کیونکہ پنجاب دے بچ چھوٹے یوگ بڑے پدر تے پائی جان دے نگے کافی بڑے پدر دے چھوٹے یوگ نے گے انہوں خور اچھے طریقے دے نار کس طرح چلایا جاوے سو ادھے لئے اس ایک نمہ جڑا ایم 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 ایمی ونگ جڑا ڈیڈکیٹر جڑا صرف اولی تے اولی ایم ایم ایمی نے ہوگا ایم ایم ایمی نوں لے کے کوئی بھی پرولم کوئی بھی سمجھیا انہوں نے دے دی یوگ نوں لے کے چھوٹیاں کانجاں نوں لے کے ہوگی تاو جڑا ونگا او دا حال کروگا او دی آج ستھاپنا کرن دے لی آج مانجوک مکمتری صاحب نے آج دی کیابنٹ دے اندر منزور دیتی ہے بہت بڑا فیصلہ میں سامنے ہویا گا جیدے نا پنجاب دی چھوٹی سنت چھوٹی انڈرسٹی نو جیڑا بہت بڑا ہنگارہ ملوں گا پندرہ مارچ کو صدن انشیت کال کے لیے ستھگت کر دیا جائے گا امید پانڈے کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ٹوانٹی فور پنجاب میں جمین جائزات کی ریشٹری کے آمدنی میں جنوری کے مہینے میں بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے پنجاب کے راجسو منتری برحمسنکر جمپا جی ہیں جنبا جی ایک بڑی بروہتری جو ہے جنوری کے مہینے میں دیکھنے کو ملی کتنے پرسنٹیج کا انکم آپ لوگوں کا بڑھا ہے اور کیا وجہ رہی اس کے پیچھے گریون ٹھارام پرسنٹ کی انکیزنگ ہے کمپیر ٹو لاسٹ منت زید کے اس جنوری مہینے میں سو میں اس کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کار نے خاص طور پر مکہ منتری بھگواند مان جی نے جو لوگوں کا وشواس جیتا ہے گراؤنڈ لائی بروہتری جا کے اس کے کارن جو لوگ ہے پروپٹی کے اندر آج انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور سٹرمپ ڈیوٹی ہمیشن تب بڑھتی ہے جب ہر ایک طرح کی پروپٹی کی خرید و فروخت لوگ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کا سرکار نے وشواس جیتا ہے جس کے کارن جب ریبنیو بڑھ رہا ہے کتنا پہلے کتنی آمدنی تھی اور اب کتنا ہوئے اگر ہم پرسنٹیج یا ایماؤنٹ کی بات کرے تو اس بار اس مہینے میں کتنا بڑھا ہے دیکھیں پچھلے بہینے تین سو انہی کروڑ کی تھی اس بہینے قریباً تین سو چھتر کروڑ روپے سے زیادہ کی تین سو تتر کروڑ روپے کی رہنشی جو ہے پنجاب کے خزانے میں لوگوں کے حد کے لیے لگے گی مضب لگاتار جو ریبنیو ہے وہ راجسو ویبھاگ کا بڑھ رہا ہے کیا کونسی ایسی پولیسی ہے جس کے چینجز کے قارن یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں سرکار نے بہت ساری چیزیں آن لائن کی پہلی بات تو دی یہاں لوگ لاکھوں روپی ایسٹرم ڈیوڈی دینے کے لیے جاتے ہیں جس ہی کرانی ہوتی ہیں وہاں لوگوں کے پاس کو باتھروم نہیں بیٹھنے کے لیے کہیں بل جانا ہے کہیں کسی نے باتھروم جانا ہے کوئی ٹوائلٹ چاہیے جب بیٹھنے کے لیے ایک اچھا انتظام چاہیے وہ کچھ بھی نہیں تھا تو مکمنتری جنہیں آتے ہی اس سال کے ذریعے تقریباً دو سو کتالی اکروڑ روپے کی راشی جو ہے ٹو فورٹی ون وہ راشی جاری کی ہے دو سو کتالی کروڑ روپے کی پھر جو لوگوں کے حتمے ان کے لیے اچھے انتظام کے لیے اچھی تصیلیں اچھا بیٹھنے کا چاہے رینویشنوں چاہے نئی تصیل کی ساری یوں لوگوں کا وشواس جیت رہے ہیں ابھی ٹائم لگ رہا ہے بیلڈنگ سبھی نہیں بن رہی ہیں جار رینویشن ہو رہی ہے لیکن لوگوں کا وشواس بڑا ہے پھر اگر ہم نے خزانے میں پیسہ دیا تو وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے پہلے کیوں نہیں ہوگا دو سو کلوڑ روپے کی راشی جو ایک موشت جاری کی گئی ہے پنجاب کی ہر ایک تصحیل کے لیے یہاں یہاں ضرورت ہے مطلب سبھی تحصیلوں کا ایک طرح سے اور اگر کہیں نئی ضرورت ہے بیلڈنگ کے لیے بھی کام کیا جارہا ہے ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ریشتری کرانے جاتا ہے یا انتقال کرانے جاتا ہے تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے لوگوں کو چکر بار بار لگانا پڑتا ہے اور کئی کئی سالوں تک لوگ جو ہیں ان کا انتقال نہیں ہوتا کیا ان سارے پروسیس کو اور بھی سموت بنانے کی وجہ سے یہ جو ریوینیو میں انکریز ہے وہ دیکھنے کے ملا ہے دیکھیں پہلی وال میں کہہ سکتا ہوں انتنے سال کے اندر کوئی ایسی گورنمنٹ تھی جس نے مکھ منتری جی کے دیش پہ جا کے جن مال عدالت لگائی جس میں آپ کے سارے جلے کے ریوینیو کے دپارٹمنٹ کے سارے بیٹھٹک مشنر ہر ایک آفیسر وہاں بیٹھتا تھا جا کے میں خود بیٹھا جا کے جیسے جنندر میں لگائی گئے اس کا جو اور رضیانے میں لگائی اس سے لوگوں کا اصاب بڑا لوگوں میں ایک نئی چیتنا آئی پی جو سرکار گورنمنٹ آکے بیٹھی ہے تو لوگوں کی کیوں کوئی سنوائی ہے کسی کوئی کمپلینٹ ہے کسی آفیسر کے قلاب ہے ہم نے خود بیٹھ کے سنی ہے نمبر ایک اسی دن جلندر میں نو سو سے زیادہ انتقال ہوا تھا تگریون تو اس سے ہمیں جو فیڈ بیک تھی یہ ملی تھی پی اس کا سارا تو مکمنٹری جی کے جب جیل نوٹس میں بات آئی ہے تو انہوں نے کہا اس کا جو ہے پورے پنجاب کے اندر بستار کیا جائے ہر ایک تحصیل کے اندر ایک سپیشل کیمپ جو لگایا جائے جو انتقال کیونکہ پروپٹی انتقال کے ذریعے مانی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوا کتی ہزار کے قریب جو ہے ایک دن کے اندر انتقال درجگی کے پنجاب کے اندر لوگوں کا اور عصہ بڑھا ہے مکمنٹری جی کے دیش پہ پھر دوارا ایک ہفتے کے بعد پھر نوٹس میں پہلے چھٹی والے دن لگایا گیا تھا پہلی بارہ سرکار نے چھٹی والے دن آفیسر کو بڑھایا ہے کبھی انتقال لگاؤ شنیوار کا دن تھا اور پھر مکمنٹری جی نے دوارا دیش دیا تو پچاس ہزار سے زیادہ انتقال درج کیے گئے تو یہ لوگوں کا بشواس بڑھا ہے اور ایسے بہت ساری سبزیس ہیں جو آن لائن ہیں جیسے ہی اپنے پروارک پارٹیشن کر رہی ہے تو پارٹیشن کے لیے بھی لوگوں دھکے کھانے پڑتے ہیں میں کہتے ہیں میہاں بی بی راجی سے کیا کرے گا کاجی تب بھی لوگوں کو انصاف نہیں تھا تو اس کے لیے ایک سپیشل پورٹر لانچ کیا مکمنٹری جی نے ویب سائیڈ لانچ کی تھی تو اس سے بھی لوگوں کو پہ آپ لکھ کے دو پہ ہم اپنی پرپٹی کا پارٹیشن کر لیا تو اس کو جو کاری صرف انہوں اس کو ایڈنٹیفائی کرے گا بس تو ایسی جو آن لائن اور بھی سرپس ہے آپ پانچ سو روپے کا آپ نے کوئی اگریمنٹ کرنا ہے پانچ سو روپے کا پیپر آپ کو رات کو چاہیے فرض کر لو کسی کو تو اب جب مرضی آن لائن نکال سکتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہیں ایسے اور بہت ساری سرپسس ہیں جس سے لوگوں کو بہت فیدہ ہوا ہے تو یہ برمی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پاتے جنہوں نے صاحب طور پر کہا کہ اچھی نیت اور جس طرح سے کرپشن کو کم کیا گیا یہی وجہ ہے کہ سرکار کے ریونیو میں جو ہے ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہے برنالا کے گاؤں فرواہی میں چھے کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا جا رہے چھے سٹیشن کا نیو پتھر رکھا گیا اس موقع پر پنجاب کے ارجا منتری ہربجن سنگھ اور کھیل منتری گرمیت سنگھ موجود رہے اچھے میں تنواد کر دا ہوں ساڑے مانیوگ منتری ساو سلدار بھونی سنگھ جی بھی تیر جنہ نے ملوے تھے انداز موکہ دیتا اور انہاں دی مہین تصد کا ہے کہ ایک گریٹ جڑا سنشیار کے بیدہ فرواہی پینٹ دے ہوئے چھے جڑا انہوں انہیں ایگوریٹ کی تاج جڑی پنچا ہے تھا وہاں خاصتہ عورتے تنواد کہ انہوں نے جگہ جڑی ہے وہ پی ایس پی سی الو بیجری بورد جگہ دیتی تو آئی یہ سمپا ہو سکایا کہ ایسے آسیار کے بھی دا گریٹ جڑا بنا سکی ہے اور ایدے تے شیئے کروڑ دی کیمت جڑی ہے خرچہ جڑا شیئے کروڑ دا ہونا اور ایدے نال جڑے آلے دوالے دے اور گریٹ نے جاتا تھے شیئے آسیار کے بھی دے دو سو وی کے بھی دے وہ جڑے آسیار کے بھی دی لوڑ ہو جانے گے کیونکہ انہوں نے زیادہ پاہرون کر کے سپلائی دی جڑی آؤ پرابلم سکیئے تھے تو اسی پھر آشے فیٹر فیلال ایتھوں کچھ رہے ہیں لگے ہولی ہولی دوک پانچھے مینے تاکر دو فیٹر خور بھی کچھاں گے ستاکہ سپلائی جڑی آؤ بہترین ہو سکے ساڈی مان یوگ موکمانتری ساندار پکان سنگمان ساہب دا ایک سپنا ہے کہ اسی بیزلی دی نیر ویگن سپلائی جڑی آؤ ہارا کھیتر دے ویچ دے چاہیے ساڈا اگری کلچر دا کھیتر ہے ڈومیسٹر کا انڈسٹری ہیڑا سا اسی بیزلی دی نیر ویگن سپلائی آؤ ہار تھا جڑی آؤ کرنی ہے اسے ہی تیاتھ ہی اور بھی ایک خودہ خودی کلان دے ویچہ ہی اور بھی ایک شیار کے ویدہ گرہت جڑایا ہے جو جی ایک تاں اوٹھے میں پہلنا جا کے آیا دانگڑ اوٹھے چیڑ سی گیا سوائیٹی چھوڑا جڑا نیپتھ رکھا گیا اوڈے نال پٹھلاں ویکھے جڑا چھپڑا پودا نوینی کارندہ جڑا نیپتھ رکھا گیا کیونکہ تسی پشلے سمیچی بھی دیکھا ہونا ہے کہ برنالے تقریبن ہریک پینڈ چھوڑا جڑے چھوڑا پانچہ سالہ دے بچے پانچہ چھپڑ بھی کسے سرکار نے تھا پرمارلی بنائے ہونے تے آپ نے جدن دی سرکار بننی ہے تقریبن ایک سال چا کوئی برنالے تیسا پینڈنی ہے برنالے حلکے دا جتھے تھا پرمارلنا جڑے چھپڑا نوینی کارندہ جڑا نہیں ہو رہا آتو سی جلوور چل جاؤو سکھا چل جاؤو کارمگار چل جاؤو جتے بڑے بڑے چھپڑ سی ایک ایک چھپڑتے ستر ستر لاکھ اسی سی لاکھر پیا لگ رہا ہے پر جڑی انہا دی ساسفائی جڑی ہے وہ ہو رہی ہے تے جڑا کہلو بھی چیراں تو لمبا چکا کوڑ سی جڑا وہ جڑا پینڈا دے بچوں نکل رہا ہے سو ایدھے نال نالا جے چنٹو پارک کے وچ بھی ہو تھے جڑا ساڑے سینئر سی ریجن ہے انہا دیکھے بیلڈنگ ہے اس دوران برنالا کے کئی گاؤں میں کروڑوں روپے کے وکاس کاریوں کے بھی شروعات ہوئی دیکھو جیے بڑے لمبے سامیدی ڈمانڈ سی پچھلے پانچ سال میں امیلے رہا اوہ دوں بھی فرواہی دے لوگ آس پاس دے پینڈا دے ایتھے گین سی جی ایتھے گریڈ دی پرویزن ہے ایتھے باننا چاہید ہے ایتھے گین سی جی باننا چاہید ہے پر میں آج منتری ساوے دا نی پتھر رکھن پہنچے ہے سو میں منتری ساوے دا جتھے تانواد کر دا موکھ منتری ساوے دا تانواد کر دا کیونکہ چھے کروڑ دی لاغ دے نالے گریڈ دا تیار رہونا ہے اوہ دے میں پینڈ باسیاں دا جنہ نے بہت پاج نٹ کیتی ساڑے سارے ورکر سہبان نا نے جمین دیتی ساڑے سارے آپسر سہبان جنہ نے یہ نو بڑی تیجی نال پیشلے دنا چا کدھے میر نال گالکار دے سی بھی اوپرے تھے رکھے ہو جی جلدی کروا ہو کیونکہ کئی ڈیچنا سی سارے آپسر نے چھے میند کیتی تاہے جیڑا سفلتا جیڑی یہ نو ملی ہے سو منتری ساوے دا اوہ دا کاتن کیتا ہے بہت آنواد تیاؤن آلے سمیچ بھی جیڑا ایک خودی کلا دے گریڈ دا جیڑا پرپوزل بنے ہیں تیک برناڑا شیئر چکہ ہور جیڑا ناما گریڈ دا پرپوزل بن رہے گا سو بڑی جلدی اسے منتری ساو نو بینٹی کر آگے کہ انہاں بھی جیڑے پرپوزل بنے ہیں انہاں بھی جیڑا نپری جیڑا او چاڑا جاوے تے باقی میں سارے سارے مالوے دے برناڑے دے کسان نا بھلو میں منتری ساو دا خاص طورتے تاہ نواد کردہ کیونکہ کہ تے بھی جانے ہیں دونوں منتریوں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں اور بھی کئی سب سٹیشن لگانے کی یوجنا ہے پنجاب میں کانون کا اقبال بلند کرنے کے لیے لگاتار بدماشوں کو انکاؤنٹر جاری ہے پنجاب پولیس کی انٹی گینگسٹر ٹاسک فورس نے رویوار کو بڑی سفلتا حاصل کی جب اس نے برنالا شہر میں ایک موٹھ بھیڑ کے بعد گینگسٹر کالا دھنولا کو مار گرائیا گینگسٹر کے برنالا میں چھپے ہونے کی سوچنا پولیس کو ملی تھی سوچنا کے آدھار پر پولیس نے اسے گھیر لیا تھا جب گینگسٹر اور اس کے ساتھیوں نے پولیس ٹیم پر گولی باری کی تو جوابی گولی باری میں گینگسٹر مارا گیا ایک ایک کٹیگری گینگسٹر جو برنالا دے ویچ دھنولے تھانے در ہے نالا ہے گا گرمید سنگھ کالا دھنولا جو کی ریسنٹلی ساٹھے ایک دو نمبر ایف آئر جو دھنولے تھانے دے ویچ ہوئی سی گھی جس میں بھگوڑا تھا جس میں انہیں ایک جان لیوا حملہ سرندر پالا تے کتا سی گا او دی بھال دے تحت ایجی ٹی ایس دی ٹیم تے برنالا پولیس دی ٹیم انہیں ناکابندی کتی ہوئی سی گی ایجی ٹی ایف دی ٹیم ایتھے آئی سی گی انہیں کول ٹیکنیکل تے ہیومن انٹ سی گا کی ایس ایریا دے ویچ مہوم رہا ہے گا جدو ہم اسی انپوٹ تے کام کر دے ہوئے ساڑی ٹیم ایجی ٹی ایتھے پہنچی انہیں انہیں گھیرا پایا تے انہوں سرندر کرن واسطے کیا انہیں انپروکیٹیو فائرنگ شروع کرتی فائرنگ کر کے اتھو بھجنا شروع کرتا تے ریٹیلیٹری فائر دے ویچ جدو ہم اپنے ایجی ٹی ایف دی ٹیم نے بھی فائر کیتا او دے ویچ گرمی سنگھ کالا دھنولا نو فائر آم انجریز آئی انہیں سکمڈ ٹو دے انجریز کچھ میں دونوں ایس ایس بی سامنے بریف کیتا ہے گا کہ ہم اپنے ایم بھجنا شروع کرتا ہے گا اسی پرچوکڑ بھی دوسیا ہے گا اس نے ایدر ایریا بھی کافی دیکھن فلائی بھی سگی تے انسو دو دے کے ساتھ دے ویچے یہ کنوکٹ ہے گا اڈا مڈے کیسی دے ویچے ترائیل تی چال رہے ہیں بڑے اچھے کنوکٹ ہے گا بڑے انڈر تفتیشیاں جبیتے ہیں لیٹس جدا تینسو ساتھ بارے دسیا گال وہ دے بیچے یہ لڑنگا سی گا فرار چلے آ رہا سی گا تے جڑی کڑیاں نو جوڑ دے ہوئے سان نو پتہ لگیا کہ یہ سی ایریا دے بیچے یہ لگیا ہویا ہے گا جو تو اسنو ٹرائپ کیتا گیا ہے گا اسنو پرووکڈ جڑی اگیا فائرنگ کیتا گیا ہے جس دے بیچے انسپیکٹر پشپندر تے سام انسپیکٹر جسپریت انو فائر آم انجریز آنیاں جنہاں نو اسی اپنا ہسپٹل بھی بیچے شفٹ کیتا ہے گا اسنو جدوں کے ایریا پایا گیا اسنو جاپتے سار اسنو سنٹر کرن لی کیا گیا پھر اسنو جیسے لیس سی فورس کے پیاسی انو ہوای فائر بھی کر کے اسنو سنٹر کرن لی کیا گیا پر اسنے جس دے مدر سے انپرووڈ فائرنگ کرتے ہوئے ساڑے اتابر دوڑھ فائرنگ کیتی ہے گیا جس دے بیچے جو بھی فائر دے بیچے یہ اس بین نیوکرلائز ادھکاریوں نے بتایا کہ گرمیت سنگھ مان ارف کالا دھنولا ایک ککھیات ہسٹری شیٹر تھا وہ کانگریس نیتا پر حملے کے ایک ماملے کے علاوہ چالیس سے ادھک ماملوں میں وانٹڈ تھا پلس نے بتایا کہ اس کے تین ساتھیوں کو موقع سے گرفتار کیا گیا ہے جو گینگسٹر والنوں اور ادھر ٹیم میٹس والنوں فائرنگ ہوئی سی گی ادھر وچ ساڑے دو میمبرز جو کی انسپیکٹر پوشپندر سنگھ اور سب انسپیکٹر جسپریت انہوں نے بھی فائر آم انجریز آئی نے ان سارے نوان سی ہسپیڈل شفٹ کرتا ہے ایتھوں اور سانوں تین صوفیسٹیگیٹڈ ویپنز مول آمز تے کئی میکزینز تے لائیو راؤنڈ برامد ہوئی نے ایک اور ایک گڑی جو سلور کلر دی ہے گی وہ بھی برامد ہوئی ہے تین مندے ایسی اور راؤنڈ اپ کتے ہیں ایک جو دو نمبر ایفائر دھنو لے دی جیدے ویچ یہ وانٹڈ سی گا اوہ دے ساتھی ہی سی گے وہ بھی کو ایکیوزڈ ایک سکچین سنگھ اور چھننا ہے ایک ہور ہے گا یہ دے ساتھی جو فتہ گر چھننا دا رہنال ہے ایک اوہ دے نال نال ایک ہور بندہ ہے اسی راؤنڈ اپ کتے ہیں اوہ دے تے وہ ایک کیٹیگری گینک سے جدنا میں تو انہوں دسیا ہے اوہ دے تے 67 ایفائرز دار جائیں 302 دے ایک مقدمے دے ویچ وہ کنوکٹیڈ ہے گا ہون بیلتے چل رہے ہیں ہون بھی جتنا ہے ریسنٹلی ایک مہینے پہلا ہی اس نے 307 ایک ہور مقدمہ درد ہویا جو دے ویچ انہیں جان لے وہاں حملہ اپنے ساتھیا نال بہرہمی نال کٹمار کیتی سکی فائر انجریز کیتی سکی جس طرح ایس ایسی صاحب نے سا نال دسیا ہے درد بچوں ہون تک تین جڑے ویپنز رکبر ہوئے ہیں لائیپ کارٹگیز ہیں میکزینز ہیں گے ہیں کار رکبر ہوئے ہیں جدے بچے کانفر رہا سیاست گا جہاں اوہ دے بچے یوز کر رہا سیاست گا وہ ساری تفتیشدہ مسئلہ ہے گا جو ایس ایس بی صاحب نے کہا کی بعد ساری کل آئے گی یہ کارٹران سن موکتے کے ہی ریس ہودی ہے حسنہ مٹھ بیڑ میں دو پولیس کرمیوں کو بھی چوٹ لگی ہے سب ہی گھائلوں کو برنالا کے سیول اسپتال میں داخل کر آیا گیا امیت پانڈے کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 24